السلام علیکم ایڈوکیشنل انفو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایچی سی کے ایک ایسے فیصلے کے بارے میں جو ایچی سی نے بی اے اور بی ایسی جو کہ دو سالہ ڈگری ہوتی تھی اس کے حوالے سے کچھ فیصلے لیے ہیں ایچی سی نے اور کچھ پبندیاں لگائیں ہیں جن کے تحت پرائیویٹ سٹوڈنٹس اب بی اے اور بی ایسی کے اگزیمز نہیں دے سکیں گے کونسی یونیورسٹیز یہ پرائیویٹ اگزیمز لے سکیں گی اور کونسی یونیورسٹیز نہیں لے سکیں گی کیا ڈیٹیل ہے یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے ایڈمیشن سکالرشپس اور ایڈوکیشنل نیوز کا نوٹیفکیشن اپنے ممبائل پر حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ ایچی سی نے بی اے اور بی اے سی کے جو دو سالہ ڈگری کے پرائیویٹ اگزیمز ہوتے تھے وہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز پر وہ دو سالہ پرائیویٹ اگزیمز لینے کی پبندی آئید کر دی ہے ہائر ایڈوکیشنل کمیشنل نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پرائیویٹ اگزیم جو ہیں وہ گریجویٹ لیول پر نہیں ہوں گے سٹوڈینٹس اب گھر سے گھر بیٹھ کر تیاری سٹڈی کرنے سٹڈی نہیں کر سکیں گے اور دو سالہ بی اے ایم اے ڈگریز جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشنل نے ڈیسائیڈ کیا ہے اپنی لیٹیسٹ میٹنگ میں کہ جو دو سالہ بی اے اور ایم اے کی دو سالہ ڈگریز تھیں وہ ختم کر دی جائیں گی یہ صرف جو ہے دو سالہ ڈگریز یہ ویرچول یونیورسٹیز اور علامہ اکبالو پر یونیورسٹی کو علاؤ کی جائے گی یونیورسٹی دوہزار اکیس میں کوئی بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو یہ علاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایگزیمینیشن جو ہیں وہ ایگزیم پرائیویٹ لیں صرف ریگولر ایگزیمز ہوں گے ریگولر سٹوڈینٹس کے ایگزیمز ہوں گے اور یونیورسٹیز ان سٹوڈینٹ کے ایگزیم لے سکیں گی جو یونیورسٹی کے ایفیلیٹ کالجز میں سٹوڈینٹ پر رہے ہیں یونیورسٹی صرف دو قسم کے سٹوڈینٹس کے ایگزیم لے سکے گی ایک وہ سٹوڈینٹس جو یونیورسٹی میں پر رہے ہیں اور دوسرے وہ سٹوڈینٹ جو یونیورسٹی کے ایفیلیٹڈ کالجز میں پر رہے ہیں صرف دو سٹوڈینٹ کے یونیورسٹیز جو ہے وہ ایگزیم لے گی تہام جو ویرچول یونیورسٹی ہے اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے گریجویشن لیول کے پرائیویٹ جو اگزیمز ہے وہ لے لے اور وہ بھی اجازت ہوگی اوپن اینڈ ڈسٹین لرننگ پولیسی کے تحت اچی سی ایک اوپن اینڈ ڈسٹین لرننگ پولیسی مرتب کرے گی جس کے بارے میں اچی سی نومبر میں جو ہے وہ اناؤنس کر دے گی دسٹین لرننگ پولیسی اچی سی کی نومبر میں جو ہے وہ اناؤنس ہوگی جس کے تحت سٹوڈنٹس جو ہیں وہ داخلہ لے سکیں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اور ویرچول یونیورسٹی میں جو اوپن اینڈ ڈسٹین لرننگ پولیسی بنیں گی نومبر میں وہ بھی اس چینل پر آپ کو بتا دی جائے گی اور جو نیورسٹیز جو ہیں وہ ریگولر اڈمیشن ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ دو سالہ سوسیٹ ڈگری کے ریگولر اڈمیشن کریں جو پرائیویٹ اگزامنیشن سوسیٹ ڈگری کے لیے ہیں وہ اگلے سال سے ختم کر دیے جائیں گے جو پرائیویٹ اگزام سے یونیورسٹیز کو نقصان بھی ہوگا کافی زیادہ کیونکہ پرائیویٹ اگزام سے پہلے پہ زیادہ ریونیو لے رہی تھی یونیورسٹیز لیکن اب یونیورسٹیز کو ان کا نقصان بھی ہوگا تو نیکسٹ یئر سے صرف یونیورسٹیز ان سٹوڈینٹ کا اگزام لے سکے گی جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا پھر ان سٹوڈینٹ کا اگزام لے سکے گی جو یونیورسٹیز کے ایفیلییٹ کالجز میں پڑھ رہے ہیں صرف دو قسم کے سٹوڈینٹ کا یونیورسٹیز اگزام لے سکیں گی جو پرائیویٹ اگزام ہوتے تھے یونیورسٹی پرائیویٹ اگزام لے تھی تھی وہ یونیورسٹی اب اگزیم نہیں لے سکے گی اور کچھ سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں